ساتھ جو ہیں تو اس کی روایت پختہ ہے جبکہ گائے ساتھ کی روایت تو بلکل ہی مسلمہ ہے بلکل پختی ہے چلیں بارک اللہ فیق بعض لوگ مولانا اقیقہ کے وقت کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ دو حصے اپنے گائے کے مطلب قربانی کے لیے رکھ لیے اور باقی پانچ بچے اور بچیوں پہ اقیقے کے حوالے سے گائے قربان کر لیتے ہیں تو شریعت اسلامی ہے کہ اس کے متعلق کیا حکم ہے اس کو بھی کئی لوگ درست سمجھتے ہیں مگر یہ بات درست نہیں دو وجہ سے ایک تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور صحابہ نے اقیقہ علاقہ رکھا ہے قربانی علاقہ رکھی دوسری بات یہ کہ اقیقہ جو ہے نا وہ تو ساتھویں دن ہوتا کہ بچہ جب پیدا ہو تو ساتھویں دن اس کے سر کے بال مونڈے جائیں اسی وقت جانور زبا کیا جائیں اب بچے جو ہے نا وہ اکٹھے کرتے جائیں چار پانچ ہو جائیں پھر مل گا کر ان کا اقیقہ یہ اپنی در سے جلی اقیقہ ہے وہ اقیقہ نہیں جس کی حضور علیہ السلام نے تحقیق کی ہے کیونکہ اقیقہ میرے بائی بین سمجھنے جانور کو بعد میں کہتے ہیں سر کے بال جو ہوتے ہیں نا ماں کے پیر سے آتے بتے کے سر پر جس کو ہم جھنڈ کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں اقیقہ کہتے ہیں تو یہ چونکہ حکمہ کے ساتھویں دن خیریے سے بچہ ساتھ دن کا ہو گیا اس دن مونڈو اور ساتھ یہ ڈمیں اقیقہ اس سر مونڈائی کی نیاز دو اب سر کب کا مونڈا گیا نیاز آپ دے رہے ہیں یہ کوئی توکہ نہیں بناو کی بات ہے باقی ہم منع کیوں کریں گے جب بھی کوئی خیر خیرات کرتا ہے اللہ سواب دینے والا مگر قربانی میں یہ اقیقہ بغیر کسی ثبوت کے ہے دلیل نہیں ہے اگر مولانا پیدائش اتفاق سے عید کے دن ساتھویں دن ہی بنتا ہو تو پھر کیا اقیقہ کی شمولیت کی جا سکتی ہے نہیں شمولیت کیا کر رہی ہے الگ دن اقیقہ لگ دیں ایک جانور یا دو یہ بکرہ قربانی کا جو ہے لگ رہی اللہ عمومی طور پر یہ ہو جاتا ہے کہ انتہائی مریل قسم کا بکرہ جو ہے وہ عید کے موقع پر بھی چودری بنا ہوتا ہے اس کا ریڈ عام بکروں سے بہت زیادہ عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے تو اس میں اقیقہ کرنے والے کے لیے بھی بیشمار مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں اقیقہ پربانی چھوڑ دیں جیسے بعض قربانی کاؤں سے بردار ہیں یہ تو ان کی بات ہو رہی جو اقیقہ بھی کر سکتے ہیں قربانی میں وہ الگ الگ کریں اور اگر کوئی ایک ہی کر سکتا تو اقیقہ کرے اس کا جنٹ و مدین یہ کوئی بات نہیں سال ناغا بھی ہوگی کوئی حردی مولانا دہاتی زندگی کے اندر عمومی طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیشہ کے بعد قربانی نہیں کرنی چاہیے تو شریعت اسلامیہ اس کے بارے میں کیا فرما ناغی شریعت اسلامیہ میں رات اور دن دونوں وقت قربانی جائز ہے کوئی وقت منا نہیں مگر اس میں بدنیتی ہو سکتی ہے کہ رات کو کریں تاکہ کوئی مسکین نہ آئے بچارے گروہ میں ہوں گے ہم سارا سمیتنیں گے یہ بدنیتی جائز ہے اس کا خطرہ ہے جن کے وقت تو آئیں گے لوگ دیکھیں گے مانگ لیں گے اگر ایسی نیت جائز پھر قربانی کیا ہے پھر تو گوشت ہی کھانے کہہ رہا تھا اور اگر ایسی وجہ نہیں قصائی جو ہے وہ رات کو ملا یا زورت تو پھر کوئی بات یہ نیت پر منصف ہے رات دن دونوں میں قربانی جائز ہے منا کوئی نہیں وقت اگر نیت یہ ہو کہ اکیلہ اس میٹ لے تو پھر شریعت اسلامیہ میں اس کی گنگائش نہیں اگر اللہ تعالی ایسی قربانی سے بچا کری رکھے اس کے وجہ نا ہی جائز اچھا ایسی گنڈی نیت اگر انتظامی اعتبار سے کچھ ایسی پریشانی ہو ایک آخری سوال قربانی کے بارے میں مولانا تو بعض محدثین کے ہاں چوتھا دن یعنی پہلا دن تو قربانی کا گناہ جاتا ہے باقی اس کے ساتھ شامل ہے اور چوتھے دن بھی اثر تک کہ قربانی کا کہتے ہیں کول کے بعد بات کریں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کول تو ہر مسئلہ میں علماء کے بہت سے ہیں ایک کول تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی لینا قربان دوسرے دن بھی نہیں بڑے بڑے علماء ہیں چوٹی کے ہیں وہ کہتے ہیں جو تم کہتے ہیں یعنی معلومات یہ ہے صورت حج میں مناہ کی بات ہے وہاں ٹھیک ہے عید کے دن کئی سارے ہیں جن میں تو پڑی باقی پوری دنیا میں تو یوم النہر ایک ہی دن کبھی حضور نے دوسرے دن نہیں کی جانا کی صاحبی نے کی ایک تو یہ قول ہے بڑا پکار وزنی کہ دنیا ساری میں ایک دن مناہ میں بارہ تیرہ کی بات ہو کرنے پھر کرنے نہیں کال کٹ گئی جی اچھا یعنی مناہ میں دین دن کی بات ہے وہ جو ہے نا کرتے ہیں کہ وہاں کتنے دیں ٹھیک یعنی زیادہ دنوں کا مسئلہ قرآن میں جو آیا ہے وہ مناہ کا یہاں کا ذکر نہیں آیا اب دوسرا کالک نہیں ہر جگہ ہی کر سکتے ہیں عید کے بعد بھی کچھ وہ کتنے ہیں زیادہ جو ہے نا امام سوائے امام شافی کے سارے اس پرائے کے بار عید کا دن دو دن اس کے بعد تیرہ کوئی نہیں انہوں نے سارے لوگوں سے علاقے ایک بات کہی ہے کہ تیرہ ہے اور اس کے پاس جو ہے نا دلیل ہے وہ کل آیام تشریق زبن کہتے ہیں کہ تشریق کے سارے زبا کے ہیں اب تشریق تو سارے مانتے ہیں کہ تیرہ تک یہ حدیث ثابت ہو جاتی تو جگڑا ختم تھا کہ تیرہ تک مڑی فضائی بہت کمزور اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ سب کا پتوہ جو اچھے صحابین بارہ پکی بات جو انا وہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ زیادہ کرنا چاہتا بارہ تیرہ کوئی شاہ نہیں چلچے کوئی نہ کرے بارہ تک ختم کر دے اور ایک کول امام بن حسن کا جو کئی تابین سے آیا کہ آخر تک دب تک محرم کا چاند نہیں چڑتا یہ پورا مہینہ یہ بھی بڑے بڑے ارمار ابن حضم بیسی کی کہاں ہیں یہ سارا مہینہ حج کا ہی مہینہ اس لیے حج کے کام بھی وہ کہتے ہیں سارے مہینے میں کی اجازت ہے توافع زیادت وغیرہ جو بھی یہ مہینے جو حج جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی فتاوہ آن لائن جی فرمائی تاریخ صاحب تاریخ صاحب اے ساتھ تاریخ صاحب ایک پائی پور ون 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 ڈبل ایٹ ون ڈبل ایٹ ون اس پر جمعات کے دن کریں بات آٹھ چوون اٹھارہ اکاسی آٹھ چوون اٹھارہ اکاسی جی کر لیں بات انشاءاللہ مسئلہ جو ہے اس کا قحل بتائیں تو یہ سارے کال ہوگی صرف ایک ہی جن بارہوں تک تیرہوں تک اور آخر جل حج جب اچھے چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ سے ہمیں کوئی ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے یومن نہر کے علاوہ کسی دوسرے یا تیسرے دن نہیں آپ نے ایک دن کے علاوہ کسی وقت نہیں بس ایک دن سو اٹھ بھی قربان کیا ہمیں آرے تو پھر صحابہ اکرام کا جو عمل ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کچھ چیز ثابت نہیں ہے تو اس جگہ پر صحابہ اکرام کے عمل کی کیا حیثیت ہے تشریح مقام کے اندر صحابہ اکرام کا وہ عمل نہیں مل پتا کہ انہوں نے کوئی دوسرے دن کیے بتایا آیا کہ بارہ تک جہد ہے اور ساتھ ہی کہا کہ افضل علم سے نا وہ عید کریں یہ کیونہ نے ساتھ شاید ایام میں حج ہی کی بات ہو مولانا جیسا کہ آپ نے پہلے فرمائے انہوں نے قربانی کی بات کی ہے وہ حج کے موقع کے لئے بھائی کا سوال ہے کہ حج کی فرمائے سے متعلق کچھ فرمائے اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر رقم پوری نہ ہو تو کیا کچھ رقم کرز لے کر بھی حج کیا جا سکتا ہے کیونکہ تھوڑی سی رقم کچھ کم پڑ رہی ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو کیا اس صورت میں میں کرز لے کر بھی حج کر سکتا ہوں ایک تو حج کی فرضیت کا سوال ہے اور دوسرا حصہ ان کی اپنے حالات کے ساتھ ہے کہ اگر تھوڑے بہت پیسے کم پڑ رہے ہیں تو کیا کرز لے کر حج کیا جا سکتا ہے حج کی فرضیت تتنی موقع اور اہم ہے کہ کوئی شخص اگر مال ہوتے ہوئے تندرست ہوتے ہوئے کوئی قانونی رکاوٹ بھی نہیں پھر نہیں جاتا تو ایسا شخص دینا اس کے برم یہی اندیشہ کہ وہ مسلمان نہیں مرے گا یہودی اور عیسائی ہو کر ہی مرے گا اس کے اسلام کا کیا اٹبار حضرت عمر رضی نے کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ علاقوں میں یہ حکم بھیج ہوں کیسے لوگوں کی لسٹیں تیار کرو جب مسلمان ہیں مالدار ہیں نہیں حج کرتے وہ بھیج ہو تاکہ میں ان پر جزیہ حج کر کافر کچھ مار کر کے ٹیکس لگا دوں جو کافروں سے رہی جاتا ابن عمر رضی نے کہتے تھے جو حج نہیں کر کے مراہ امیر آدمی بلا وجہ اس کے جنازے پر بے شک تین مرتبہ قسم کہا دو نا کہ یہ کافر مراہ کافر مرتبہ تم سچے ہو کیا اسلام ہے اس کے اللہ رسول مراتے رہے وہ گیا ہی باقی قرض کی کوئی بات ہے جیسے اور کام قرض سے ہوتے ہیں اگر وہ سمجھتا کہ ادا ہوئی جائے